اے حمالہ اے فصیلے کشورِ ہندو ستان چونتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان تُو جوان ہے گردشِ شام و سہر کے درمیان ایک جلوہ تھا کلی میں تورِ سینہ کے لیے تُو تجلی ہے سراپا چشمِ بینہ کے لیے امتحانِ دیدہِ ظاہر میں کوہستان ہے تُو پاس باپنا ہے تُو دیوارِ ہندوستان ہے تُو مطلعِ اول فلک جس کا ہو وہ دیوان ہے تُو سوے خلوت گاہِ دل دامن کشے انسان ہے تُو پرفنے باندھی ہے دستارِ وزیلت تیرے سر خندہ زن ہے جو کلاہِ مہرِ عالم تاب پر تیری عمرِ رفتہ کی ایک آن ہے اہدِ قوہم وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹھائیں خیمہ زن چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگر میں سخن تُو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن چشمہِ دامن تیرا آئینہِ سیال ہے دامنِ موجِ ہوا جس کے لیے روح مال ہے عبر کے ہاتھوں میں رہوارِ ہوا کے واسطے تازیانہ دے دیا برقِ سرِ کوحسار نے اے حمالہ کوئی بازی گاہ ہے تُو بھی جسے دستِ قدرت نے بنایا ہے اناصر کے لیے ہائے کیا فرتِ طرب میں چھومتا جاتا ہے عبر فیلِ بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے عبر جنبشِ موجِ نصی میں صبحِ گہوا رابنی جھونٹی ہے نشہِ ہستی میں ہر گل کی کلی یوں زبانِ برقِ سے گویا ہے اس کی خامشی دستِ گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا کنجِ خلوت خانہِ قدرت ہے کاشانہ میرا آتی ہے ندھی فرازِ کوہ سے گاتی ہوئی کوثر و تصنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی آہِ ناصا شاہدِ قدرت کو دکھلاتی ہوئی سنگِ راہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی چھیڑتی جا اس عراقِ دل نشین کے ساز کو اے مسافر دل سمجھتا ہے تری آواز کو لیلہِ شب کھولتی ہے آکے جب ذلفِ رسا دامنِ دل کھینچتی ہے آپ شاروں کی صدا وہ خموشی شام کی جس پر تقلم ہو فدہ وہ درفتوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا کھامتا پھرتا ہے کیا رنگِ شفق کوحسار پر خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخصار پر اے حمالہ داستہ اس وقت کی کوئی سنا مسکنِ آبائِ انسان جب بنا دامن تیرا کچھ بتاؤ سیدھی سادھی زندگی کا ماجرہ داغ جس پر غازہِ رنگِ تکلف کا نہ تھا ہاں دکھا دے تصور پھر وہ صبح و شام دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ ایام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردشِ ایام تو